کل سنسد میں ریل بجٹ پیش ہونا ہے لیکن ریل بجٹ میں عام یاتریوں کو راحت ملنے کی امید کم ہے اس بار ریل بجٹ میں سرکار کا بولٹ ٹرین اور ریلوے میں ایف ڈی آئی سے لے کر سیفٹی اور سرکشہ پر خاص زور رہے گا ریل بجٹ میں اس بار سرکار کن چیزوں پر فوکس کر رہی ہے اسے لے کر ہمارے سموداتا سندھارت نے ریل راجی منطری منوس سنہا سے بات کی ریل بجٹ آنے جا رہا ہے ریل بجٹ پر خاص باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ریل راجی منطری منوس سنہا جی آئیے انہی سے بات کرتے ہیں منوس سنہا جی آپ کا سواگت ہے سر یہ بتائیے کہ پچھلی بار جو بجٹ تھا اور اس بار جو بجٹ پیس کرنے جا رہے ہیں ان دونوں میں کیا فرق ہوگا اور ساتھی ساتھ ریل بجٹ کو لے کے لوگوں میں بہت ساری امیدیں ہوتی ہیں تو اس بار کیا تحفہ دینے جا رہے ہیں دیش کی جنتہ کو دیکھیں پچھلی بار جو بجٹ پرستود کیا تھا سمیہ ہمارے پاس کم تھا کم سمیہ میں جو کیا جا سکتا تھا وہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی سنسادھنوں کے ابحاؤ کے کارن نئے کام پچھلے بار ایک بھی نہیں لیے گئے تھے اور ہمارا مکہ فوکس پچھلے بجٹ میں یہ تھا کہ ریلوے کی درستی سے جو سیرس وریعتا کی پریوجنائیں ہیں ان پر ہم دکتم دھن خرچ کر کے کیسے پورا کر سکیں تاکہ ان کا لاب بھارتی ریل کو اور دیش کو مل سکے اور ایسی تیس پریوجنائوں کو ہم نے چھانٹا تھا دوسرا کام کیا تھا کہ دیش کو ریل کی واسطویق تصویر بتائی تھی کہ ہماری ریل آج کس حصتی میں ہے اس ورس میں مانتا ہوں کہ پورا سمیں ملا ہے اور پورے ورس بھر میں پردھان منتری جی کے نردیشن میں ریل منتری جی نے بھی ہم نے بھی پوری سرکار نے دیش کو سمجھا ہے ریل کی آواصلتاؤں کو سمجھا ہے تو ان تمام سوشاؤں کا سماویس اس میں ہوگا اور مکھے جو تھرسٹ میں سمجھتا ہوں وہ ریلوے انفرائیسٹرکچر اور نیٹورک کا وشتار ہم کیسے کر سکیں اس کا ایک روڈ میں یہ بجٹ پیس کرے گا سر انفرائیسٹرکچر کی بات کی تو ریلوے میں ایف ڈی آئی کو بھی پرمیشن دی گئی ہنڈڈ پرسنٹ ایف ڈی آئی کئی چھتروں میں کھولا گیا تھا لیکن ابھی تک کیا کوئی میجر انفرائیسٹمنٹ آپ کے پاس آیا ہے ایف ڈی آئی کو لے کر نہیں ایف ڈی آئی کے مادھیم سے ابھی کوئی میجر انفرائیسٹمنٹ نہیں آیا ہے لیکن کیبنیٹ کو ان دنوں نے کیے کئی مہینے ہو گئے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا کام سرکار نے کیا ہے اور آنے والے دنوں میں نشیط روپ سے جس طرح کی بات چیت ہوئی ہے ایف ڈی آئی کے انترگت بھی بھاری نیو ایس بھارتی ریل میں آنے والا ہے بولٹ ٹرین کو لے کر تمام باتیں کہی جا رہی تھیں اور ساتھی ساتھ پچھلے بجٹ میں سو کروڑ کا پراؤدھان بھی کیا گیا تو ابھی بولٹ ٹرین یا ہائی سپیڈ ٹرین کی جب ہم بات کرتے ہیں اس چیتر میں ابھی کی ستی کیا ہے پچھلے دنوں میں کیا کام ہوا ہے بھی تک پچھلے بجٹ میں بھی پراؤدھان منتری جی کے نی تیباک کے کو دھوڑایا گیا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ پونہ اس بات کو سرکار نے راسترپتی مہودے کے ایفیواسن میں دھوڑایا ہے ڈائیمنڈ کو آڈری لیٹرل ہائی سپیڈ کا ایک کو آڈری لیٹرل بنانے کا اور یہ کوئی نو مہینے یا دو ورس ایک ورس میں پورا ہونے والا کام نہیں ہے سو کرو روپے نشیط روپ سے دیے گئے تھے ہائی سپیڈ ریل کارپوریشن کو اور وہ اس لیے نہیں دیا گیا تھا کہ اس سے ہائی سپیڈ ریل کاریڈور بھی بن جائے گا اور بولٹ ٹرین بھی چل جائے گی اس کا جو کام تھا اس مد میں وہ کام ہو رہا ہے آپ کے جانکاری بھی ہے کہ ممبئی حمدہ باد سیکٹر جائکہ نے جو ادھیان کیا وہ پہلی ریپورٹ اس نے دے دیا اب ڈیٹیل اسٹڈی وہ کر رہی ہے ڈیٹیل ریپورٹ آنے کے بعد ہی اس دشا میں آگے کاروائی ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مہج سپنا دکھانے کا کام نہیں ہے اسے حقیقت میں بدلنے کی گوشی سرکار کرے گی تو پہلی بولٹ ٹرین ہم کب تک ایکسپیکٹ کریں کہ کتنے سال لگ جائیں گے بھارت میں آنے میں ابھی تو شروع ہی نہیں ہوا ہے ہائی سپیڈ ریل کاریڈور بننا تو ابھی یہ کہنا کہ کب آ جائے گی مجھے لگتا ہے مسکل ہوگا جس دن کام شروع ہوگا چھ سات ورس میں بن کے تیار ہو جائے گا سر سوچھتا ابھیان پر موڈی سرکار کا سب سے زیادہ جور ہے تو ریلوے نے اب تک سوچھتا ابھیان کے لیے کیا 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 ہے اور آنے والے بجٹ میں کیا اور پراؤدھان کیے جائیں گے نہیں سوچھتا ابھیان میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کا کمیٹمنٹ ہے اور پردھان منتری جی نے جب ابھیان شروع کیا تو بھارتی ریل نے بھی اس کو اپنے ٹاپ پریارٹی میں رکھا ہے اور اس درستی سے جس دن دیز بھر میں سوچھتا ابھیان چلا بھارتی ریل میں بھی دیز بھر میں چلا سوچھتا ایک نرنتر چلنے والی پرکریہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دو حصے ہیں ایک ہے کہ صفائی کرنا اور دوسرا حصہ ہے کہ گندگی نہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ریل کی پٹری جس طرح چلتی ہے دونوں ساتھ ساتھ چلیں تو اس ابھیان کو پوری سفلتہ مل سکتی ہے مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ پچھلے آٹھنو مہینوں میں صاف صفائی بہتر ہوئی ہے لیکن میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ گندگی سے ایک دم مکت ہو گئی ہے لیکن بھوگولک درستی سے بھی میں مانتا ہوں کہ کئی علاقے ہیں جہاں صاف صفائی اچھی ملتی ہے کچھ علاقے ہیں جہاں لوگوں کو اور جاگروک بنانے کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کام کو بھی بھارتی ریل کر رہی ہے اور دیش کی جنتہ کی امیدوں کی انروپ بھارتی ریل بنے نشیط روپ سے اس کا پرہتن ایمانداری سے ہوگا کائٹرنگ کی جو سب سے بڑی دکت ہے ٹرینوں میں جو خان پان ہوتا ہے اس کو لے کر تمام سکایتیں رہتی ہیں ہر طریقے کی سکایت رہتی ہے لوگوں کا کہنا ہے سوچتہ نہیں رہتی ہے صفائی نہیں رہتی ہیں تو کائٹرنگ کو کس طریقے سے صدارنے کی کوشش کی جاری ہے خان پان کی سکایت لگاتار پرابت ہوتی رہی ہے پچھلے باری ہم نے آئی وی آر ایس پانچ ٹرینوں میں چالو کیا تاکہ یاتریوں سے سیدھے ہمیں سوچنائیں مل سکیں صفائی کے بارے میں اسٹیشن کی صفائی اندر کی صفائی اور خان پان تو وہ سوچنائیں ملتی ہیں اور ورطمان ریل منتری جی نے اس کو وستار بھی دیا ہے تو یاتریوں کا فیڈبیک ہمیں پرابت ہو رہا ہے اب خان پان میں کئی وکلپ یاتریوں کے پاس اپلپد ہو گئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جس شیطر میں پرتیوگیتہ بڑھا دی جاتی ہے تو وہاں پر نام اچھے آتے ہیں اور اس درشتی سے پرتیوگیتہ کا پرارمبہ سرو ہو گیا ہے تو اب یاتریوں کے پاس جب وکلپ اپلپد ہو گا تو مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ تھوڑا کمی کرتے تھے صاف سفائی میں اچھے کھانے میں ان کو بھی مجبور ہونا ہوگا نہیں تو وہ باجار سے گائب ہو جائیں گے سیفٹی اور سیکیورٹی جو ہے ایک بڑا ایسو رہا ہے ہمیشہ سے ریلوے کے لیے لیکن سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے جتنا کیا جانا چاہیے اتنا کیا نہیں گیا ہے ابھی بھی تمام طریقے کی چیزیں ہیں جو ٹرینوں میں لوٹ ہے چاہے اس کے علاوہ جو ہے سامان لے کے بھاگنا تھگی اس طریقے گھٹنائیں بڑھتے جا رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں دو باتیں آپ نے کہیں ایک سنرکشہ ہے ایک سرکشہ ہے مجھے لگتا ہے دونوں الگ الگ ویسے ہیں ایک ویسے جوڑا ہوا ہے ریل کے انفرائیسٹکچر اور ٹیکنالجی سے تو اس میں میں آپ کو بھروسہ دے سکتا ہوں کس بجٹ میں کچھ ایسے اوپائی کیے گئے ہیں کہ سنرکشہ کے درستی سے انیک مہتوپونڈ اور آدھونک کام ہوں گے سرکشہ کا جو پرسن ہے قانون اور ویوستہ راجی سرکار کا ویسے ہوتا ہے اور ایک جس دیس میں ہم رہتے ہیں ہوا ایک سنگیئے ڈھانچہ ہے ہمارے پاس اپنی فورس ہے ارپی اف اور دو ہزار سے زیادہ گاڑیوں کو ہم اسکارٹ کرتے ہیں انیک کپہ ہے اس درستی سے بھی ہم نے کیے ہیں جیسے پہلے ارپی اف کے جوان کے پاس موبائل فون نہیں ہوتا تھا اب جو ٹرین اسکارٹ کرتا ہے اس کے پاس موبائل فون ہے اس کی سوچنا لوگوں کو رہتی ہے آپ بتا سکتے ہیں ابھی ایک ٹول فری نمبر ون ایٹ ٹو جاری کیا ہے اور اس پر کوئی بھی آتری اگر جانکاری دے گا تو تورت ارپی اف توریت کاروائی کرنے کے لیے بات دے ہوگی محلاؤں کی سرکشہ ویسے سروپ سے چھنٹا کا ویسے مومبائی کے لوکل ٹرینس میں ہم نے ہر محلہ ڈبے میں ایک محلہ کانسٹیبول کی تیناتی کی ہے ایک کٹھنائی جرور ہے کہ ارپی اف کو مقدمہ درج کرنے کا بھی ادھکار کئی معاملوں میں نہیں ہے تری استری یہ سرکشہ بیوستہ ہماری ہے ایک دو استانی پولیس جی آر پی جو راجے کی ہی پولیس ہوتی ہے لیکن اس کا آدھا ویتن ریلوے بھی کرتی ہے اس پر سیدھا نینترن ہمارا نہیں ہے اور تیسرا ارپی اف تو ابھی حالائی میں ایک سمیلن ریل منتری جی نے بیوین پردیسوں کے پولیس مہانی دیسکوں کا کیا تھا سنجوک سے گری منتری جی سے بھی آگرہ کر کے انہوں نے ان کو بلایا تھا تو ہم ارپی اف امنمنٹ ریکٹ جو پچھلے کئی ورسوں سے سنسد میں وشارہ دین ہے ہم ایک کانسنسس بنانے کی کوشیز کر رہے ہیں کہ ارپی اف امنمنٹ ریکٹ لاغو ہو تاکہ ارپی اف بھی ادھکار یک تو ہو سکے اور ان معاملوں میں کڑی کاروائی کر سکے سر ایک جو سب سے بڑی چیز ہے جو ریلوے میں انویسٹمنٹ کو لے کر پرائیویٹ پارٹنر سیپ کی بات کی جاتی رہی ہے تو اس بارے میں ابھی تک کیا کیا گیا اور آگے کیا کس طریقے قدم آ سکتے ہیں یہ پہلے سے ہی ریلوے میں نیجی بھاگیداری کی انمتی ہے پی 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 مارڈل یہاں کام کر رہا ہے کئی پرائیویٹ پرائیویٹ فریٹ ٹرمینلز بھی اس دیس میں بنے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہیں کہیں ایک وشواز کا سنکٹ تھا نیویسکوں کو لگتا تھا کہ ریلوے کی پالیسی کنسسٹنٹ نہیں ہے ایسا انیک نیویسک مانتے تھے سنجوک کی بات یہ میں بتاؤں یا پرسندتہ کی پچھلے مہینوں میں ان نیویسکوں سے کئی بار نیجی طور پر مجھے یا ریل منتری جی کو ملنے کا سو بھاگی پرابت ہوا ہے اور ہم نے نیمنترن دے کر کے بھی ان کو بلائیا ہے اور کوسیس کی ہے کہ ریل کی نیتیاں ان سے بھی بات چیت کر کے ان سے سلحہ لے کر کے جو ریل کے ہیت میں بھی ہوں اور زیادہ سے زیادہ نیویس بھیا کرتی ہوں اس طرح کی نیتیاں بنانے کی کوسیس کی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ نشیت روپ سے نیویس بڑھے گا اور اس کا ایک اور کارن میں مانتا ہوں کہ نیویسکوں میں ایک الگ طرح کا اتصاہ نئی سرکار بننے کے بعد آیا ہے یہ بھی ایک پرمک کارن ہوگا سر دنیا بھر میں کروڈ کی قیمتیں گری ہیں اور ساتھی ساتھ ڈیزل کی قیمتیں بھی نیچے آئی ہیں اس سے کہیں نہ کہیں لوگوں کو امید بنی ہے کہ ریل کرائے میں جو ہے کچھ کمی ہونے کی سمبھاؤنا ہے یا ان کو لگتا ہے ایسا کیا جانا چاہیے تو اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے ابھی بھی بھارتی ریل کا کرائے اگر تلناتمک درستی سے دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ دیس میں بھی باقی سادھونوں سے بہت کم ہے اور دنیا کہ حساب سے دیکھیں گے تو اتینت کم میں کہہ سکتا ہوں اور اس میں نیرنے کیا ہوگا یہ تو 26 کو بتانے کی بات ہے لیکن میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ سبسیڈائزڈ کرائے ہی یاتری ابھی دے رہے ہیں جو ریل کا واسطہوی کھرچ ہے وہ کرائے کے روپ میں ریل نہیں لے رہی ہے موسیقی